ویلکم تو ویب لائن مطلب یہ ہے کہ مینگ زیسچ میں میری بہن ہے روان کے ڈائڈ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مینگ فیملی میں بھیجا تاکی تم سیف رہ سکو پر تم نے کیا کیا سوسائٹ کر لی اور پھر سے زندہ ہو کر واپس آ گئی تم کیا اپنی بہن کی خوشیوں کو چھیننا چاہتی ہو روان انہیں کہتی ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اور میری ایک بہن بھی ہے تو اس کی ماں اسے تھکا دے کر کہتی ہے کہ ہر وقت یہ بیکار سے گیسچر کیوں کرتی رہتی ہو ہمیں یہ سائن لینگویج سمجھ میں نہیں آتی تو پلیز ایسا مت کرو اور مینگ زی جو چیل میں ہے نا چلی سے اسے رہا کراؤ اور ابھی جس کے گھر میں تم رہ رہی ہو نا چانگلن وہ تمہاری بہن کا سویٹ ہارٹ ہے تو اس سے دور بھی ہو جانا اتنا کہتے ہی وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں روان ان دونوں کو جاتے ہوئی دیکھ رہی تھی وہ سوچتی ہے کہ میں پہلی بار اپنے پیرنٹ سے ملی اور میرا حال ایسا ہو گیا زیہ اس کے پانس آتی ہیں سوچتی ہے کہ کیا ہوا ہے تب ہی وہاں پر چانگلن اور چانگیو آتے ہیں زیہ اسے کہتی ہے کہ پریزیڈنٹ مس روان کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تو چانگلن کہتا ہے کہ مجھے بھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے تو چلو ہم گھر واپس چلے جاتے ہیں جب یہ لوگ گھر واپس شاہ رہے تھے تو روان کچھ بھی نہیں بول رہی تھی چانگلن کو یہ دیکھ کر کچھ عجیب لگتا ہے کہ اس کے ساتھ پکا کچھ تو ہوا ہے جب یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو روان اسے کہتی ہے کہ مینگزی کو تم چھڑا لو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنی ایف آئی آر واپس لے لیتا ہے چانگلن کہتا ہے کہ دیکھو روان میں تم سے یہ بات چھپانا نہیں جاتا تھا کہ مینگزی تمہاری بہن ہے کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں تم پھر سے مجھے چھوڑ نہ دو روان کہتی ہے کہ مینگزی کو چھوڑو پر ابھی بھی تمہاری وائف تو سوچی نہیں ہے میں تمہاری لیے کچھ نہیں ہوں میں تم دونوں کی بیٹ میں تھرڑ ویل چیسی لگ رہی ہوں وہ رو دی ہوئے وہاں سے چلی چھاتی ہے اس کے چھنے کے بعد زیہ آتی ہے زیہ کہتی ہے کہ پریسیڈنٹ آپ کو کمپنی میں بہت سارا کام ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ کام کو چھوڑو پہلے پریس کانفرنس کو بلاؤ یہاں پر روان تھوڑی در کے بعد اپنے فون کو جب چک کرتی ہے تو اس میں ایک نیوز تیزی سے وائرل ہو رہی تھی کہ مینگ فیملی کے چھنگلن نے پانچ سال پہلے ہی اپنی وائف سو جن سے ڈیورس لے لیا ہے روان سوچتی ہے کہ کیا یہ چھنگلن نے میرے لیے کیا ہے تب ہی وہاں پر زیہ آتی ہے زیہ کہتی ہے کہ مس روان آپ ہمارے ساتھ چلیے کیونکہ پریسیڈنٹ آج رات گھر نہیں آنے والے ہیں روان پوچھتی ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہاں پریسیڈنٹ خطرے میں ہے تو انہوں نے مجھے آرڈر دیا ہے کہ میں آپ کو اور ینگ ماسٹر کو سیف رکھو یہاں چانگلن اپنے ڈیٹ سے ملے کے لیے آیا تھا چانگلن کے ڈیٹ کہتے ہیں کہ جلدی سے سب کو یہ بتا دو کہ سو جن اور تمہارا کوئی ڈیورس نہیں ہوا ہے باقی ساری چیزیں میں سنبھال لوں گا تو چانگلن کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اب سب کچھ ہو گیا ہے اوپر سے میرا اور روان کا میری سرٹیفیکٹ بھی بن گیا ہے اگر آپ میری شادی پھر سے سو جن سے کروانا چاہتے ہو تو یہ الیگل ہوگا چانگلن کے ڈیڈ بوڈی کارڈز کو آرڈر دیتے ہیں کہ چلدی سے اس گنگلی لڑکی کو میرے گھر پر لاؤ تو چانگلن کہتا ہے کہ ڈیڈ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں آنے سے پہلے مجھے پتا تھا کہ آپ کچھ ایسا ہی کرنے والے ہو اس لیے میں نے روان اور اپنے بیٹے کو کافی زیادہ دور بھیج دیا ہے ایک بار میں روان کو کھونے کی گلتی کر چکا ہوں پر اب کی بار میں نہیں کرنا چاہتا تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ بھلو مت کی تم مینگ فیملی کے وارث ہو تمہیں گنگی لڑکی سے شادی کیسے کر سکتے ہو تو چانگلن کہتا ہے کہ ڈیڈ آپ کی بات میں نے بچپن سے مانی ہے پر اس بار میں نہیں مانو گا کیونکہ میں روان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں جب سے میری ماں مری ہے تب سے میری زندگی بلیک ان وائٹ ہو گئی ہے پر روان نے آ کر میری زندگی کو کلر فل بنایا ہے تو پلیز ڈیڈ آپ مجھے ایک بار چھانے دیجئے ہم دونوں کو الگ مت کریے تو اس کے ڈیڈ آٹر دیتے ہیں کہ باڈی کارڈز جلی سے اس گنگی لڑکی کو یہاں پر لے کر آو اور اس قدی کو بیسمنٹ میں ڈال دو یہاں پر زیہ روان اور چانگیو کو لے کر آئی تھی اس گھر کو دیکھنے پر روان کہتی ہے کہ یہ ولا تو پرانے ولا کی ہی طرح لگ رہا ہے تو زیہ کہتی ہے کہ ہاں کیونکہ وہ آپ کو ڈھوننا چاہتے تھے اور آپ کی ہی یاد میں اس نے یہ گھر بنایا ہے چانگیو کہتا ہے کہ موم یہاں پر میری بہن بھی ہے زیہ کہتی ہے کہ روکی ینگ ماسٹر پر چانگیو روان کو لے کر اندر چلا جاتا ہے چانگچنگ کی قبر کو دیکھنے پر روان تھوڑی ایموشنل ہو جاتی ہے تو زیہ کہتی ہے کہ آپ سیڈ نہ ہو اس لیے ماسٹر نے آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا یہ تو ایک ایمرجنسی تھی اس لیے مجھے آپ لوگوں کو یہاں پر لانا پڑا ایک بار سب کچھ سیٹل ہو جانے دو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تب ہی وہاں پر بہت سارے باڈی کارڈز آ جاتے ہیں سو گائز یہ والا چپٹر ہوتا ہے یہیں پر ہی ختم ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرو اور چینل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سبسکرائب کرتے چھانا تھنکیو فور واشنگ